سوریہ کے مجاہدین کو اسرائیل کے مقابلے میں کس نے کھڑا کیا انہی چھ مہینوں میں آپ دیکھ لیں پوری دنیا ایک طرف چھپن اسلامی ممالک ایک طرف اور بڑے بڑے اسلامی تاریخ کے ہیروز کے نام پر فلمیں بنانے والے ہیروز ایک طرف اور اسلامی دنیا کے مرکز اور قلب ہونے کا دعویٰ کرنے والے ممالک ایک طرف کہیں سے ایک گولی کی مدد بھی فلسطین میں پہنچی نہیں پہنچی اور اس کے مقابلے میں خود فلسطینی چاہے وہ اسماعیل ہنیہ ہوں چاہے وہ خالد مشعل ہوں چاہے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ان کے لیڈرز ہوں ان کے بیانات آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گولی سے لے کر گولے تک اور میزائل تک جو بھی اسطحہ ملا وہ ایران نے دیا ہے تو ایران کو آپ یہ کہیں کہ چونکہ ان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا تھا اس کے انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے ان کو فلسطینوں سے لینا دینا نہیں ہے کتنی بڑی نائنصافی کا ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران پر گزشتہ چالیس سال سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی وجہ کیا ہے اس وقت دو ہزار آٹھ سو سے زیادہ پابندیاں ایران پر آئے ہیں دنیا کے طوام ممالک پر مشترکہ طور پر جو پابندیاں آئے ہیں ان کے مقابلے میں یہ پابندیاں زیادہ ہیں دنیا کے کسی ملک پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں آپ نہ تجارت کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ نہ ایران کسی اور بینک کسی انٹرنیشنل جو بینکنگ سسٹم ہے کوئی بزنس وہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود اس وقت جس انداز میں ایران نے اپنے آپ کو طاقتور بنا کر اردگرد کے ممالک میں ایسے گروہوں کو تیار کر کے فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیلیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس کی کوئی مثال آپ کو کہیں پر ملتی ہے اگر یہ ساری پابندیاں ہیں تو یہ ساری پابندیاں بھی کیوں ہیں اس لیے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں بارہا یہ بات ایران سے کہیں جا چکی ہے کہ آپ فلسطین کی حمایت چھوڑ دیں اسرائیلی کی مخالفت چھوڑ دیں ہم آپ پر سے یہ پابندیاں ہٹائیں گے لیکن ایران کری بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا بلکل صحیح ہے علامہ صاحب وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پروگرام میں بھی اور محدود وقت میں میں چاہوں گا ایک اور سوال پوچھ لوں آپ نے یقینا بہت ہی مطمئن جواب دیا ہے اس سوال کا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران ظاہرہ ایک ملک ہے اور پاکی ممالک بھی اسلامی ہیں اور ہم نے تو روایات میں یہ سنا ہے کہ حاکم اگر جابر ہو اور ظالم ہو اور فاجر ہو اکیلے میں اگر گناہ کرتا ہو تو پھر بھی اس کی پیروی کرو تو وہ آئیڈیالوجی کا کیا ڈیفرنس ہے کہ جب بھی اگر جس طرح آپ نے کہا کہ فلسطین جو ہماس جو جماعت تھی ایک سلفی جماعت تھی لیکن ایران اگر ہم اس کے مذہب کی بات کریں اور فرقے کی تو وہ شیعہ مذہب ہوتے ہوئے سلفیوں کی مدد کر رہا ہے تو یہ جو ڈیفرنس آف آئیڈیالوجی ہے کہ جس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے مسلم امہ جس کی طرف نہیں آئے اور شاید یہ آگے وہ کیا ہے بنیادی طور پر دیکھئے قرآن کریم نے مظلوم کی حمایت اور ظالم سے دوری کا حکم دیا ہے حیمہ یہ اہل البیت کی تعلیمات بھی یہی ہیں ایران شیعہ ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایران کی آئیڈیالوجی کیا ہے توحید رسالت اور قیامت پر ایمان اس توحیدی آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کسی پر بھی ظلم ہو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں بولنا اس معہد قلمہ گو کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کسی طرح سے وہ جو ظالم ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم حکمران ہو یا عالم اس کی مخالفت کرنا دین کا حکم ہے ایران اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم چاہے مسلمانوں کے لباس میں بھی ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرو صحیح فلسطین میں مسلمان ہیں اگر یہ مسلکی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ میں اور ان میں ڈیفرنس ہو ایران میں اور ان میں ڈیفرنس ہو لیکن وہ مسلک ہے دین سب کا ایک ہے توحید میں سب مشترک ہے نبوت میں سب مشترک ہے قرآن میں سب مشترک ہے قیامت میں سب مشترک ہے عبادات میں سب مشترک ہے اس لیے ایران کا پہلا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اب بھی تمام مسلمان مسلمان چاہے شیعہ ہو سنی ہو بریلوی دیوبندی اہل احدیس ہو یا کوئی اور اگر یہ کٹھے ہو جائیں اور متحد ہو جائیں تو تمام مشرقین اور کفار کا مقابلہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اور یہی سب سے بڑا بم بن کر گرتا ہے دشمنان اسلام پر لیکن ہمارے دشمن مستقی حوالے سے ہمیں تقسیم کر کے فرقے کے روپ میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری توانائیوں کو ضائع کر دیں یہی ایجنڈا ہے برطانیہ کا بھی امریکیوں کا بھی اور اسرائیل کا بھی لہٰذا ایران نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سلفی ہیں یا کچھ اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کا مسلک کیا ہے مذہب کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عرب ہے عجم ہے یا کچھ اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ظلم ہے یہاں پر مسجد اقصہ ان کے قبضے میں ہے یہودیوں کے یہ دیکھا کہ یہودی سہیونی ان مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں اس کے پہلے دن سے اپنے انقلاب کے پہلے روز سے ہی انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ جو نعرہ بلند ہوتا ہے کہ حکمران اگر چھپ کر کوئی گناہ کرتا تو کرنے دو وہ جب تک کفر نہ کریں اس سے چھیڑو مت اور اس کی اطاعت کرو چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو تو یہ وہی گڑا ہوا اسلام ہے جو ان ظالمترین طاقتوں کو تحفظ دینے کے لئے گڑا گیا تھا اس کا کوئی تعلق نبی کریم کے اسلام سے نہیں ہے نبی کریم کے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم چور قاتل مجرم چاہے کوئی بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے صحیح اور اگر کوئی شخص عدل کے تقاضی پر پورا نہیں اترتا تو اس کی پیشوائی ایک لمحے کے لئے بھی قبول نہیں آئے صحیح اور پیشوائی اسی کی قبول ہے جو اللہ کے نظام پر ایمان کے ساتھ اپنے ذاتی عمل میں عادل ہو اور انصاف پسند ہو جو کرپٹ ہو چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو تب بھی وہ قابل سزا ہے اور اگر کوئی شخص عادل ہو تو وہ کافر سے مسلمان ہو چکا ہو تب بھی وہ قابل احترام ہے یہ وہ ضوابط اور اصول ہیں جو قرآن کے دیئے ہوئے ہیں لہٰذا اگر آپ فلسطین کے اشو کو اس آئینے میں دیکھیں تو جتنے بھی ظالم جابر بادشاہ خلفات یہ جو ہمارے ہاں حکمان ہیں نظر آتے ہیں کوئی خلیفہ بنا ہوا ہے کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے کوئی ہز ہائنس بنا ہوا ہے کوئی شہزادہ بنا ہوا ہے یہ سارے کے سارے نظامات اسلام سے ٹکرانے والے نظامات ہیں ان کا کوئی تانتک دین سے تو نہیں آئے ان کی آپ تنہائیاں دیکھیں ان کی آپ محفلیں دیکھیں اگر آپ انہی گزشتہ چھ مہینوں میں سعودی عرب کے اندر ہونے والے کونسٹ کی محفل گلنا چاہیں جن میں عربوں ڈالر خرچ کی ہوئے ہیں جوہے کی محفل دیکھیں ایاشی کی ایاشی کے اجتماعات دیکھیں جبکہ دوسری طرف فلسطین میں آپ کے بہن بھائی بچے زباہ ہو رہے ہیں ہوں اسمتیں لٹ رہی ہوں گھر تباہ ہو رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو لبادہ اسلام کا اڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم کبھی بھی اپنے حکمران کی مخالفت نہ کرو اطاعت کرو اس چیئے کہ وہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہے تو یہ صرف اور صرف مظلوم لوگوں کے اس احسال کا ایک نعرہ ہے اسلام کے لبادے میں اس کا اسلام سے قرآن سے دین سے رسول اللہ کی صیرت سے حتی خلفاء راشدین کی زندگی سے بھی کسی طرح کا تعلق نہیں بڑتا صحیح بلکل صحیح کیونکہ ظاہر ہے جو اسلام ہمیں دکھاتا ہے وہ تو عدل و انصاف ہے اور مظلوم کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے اور یقیناً یہی وہ میعار ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور آج کے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی بھی ہے اور ہمیں دسترس ہے ہمیں رسائی ہے باہر کے نیوز چینل سے بھی تو بہتر یہی ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے پروپوگینڈا کے نہ آئے غبلہ صاحب آخری دو منٹ کے لیے میں یہ سوال کروں گا کہ جو پروپوگینڈا کرتے ہیں اور میڈیا میں غلط چیزیں پھیلاتے ہیں ہمارے مسلم ممالک میں اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا بجائے اس کے کہ مظلومی نے غزہ کی حمایت کی جائے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حملہ ہوا تو کس طرح سے مسجد اقصہ کے گرد فلسطینی جوان ہو گئے جوان اور لبائی کئی اقصہ کہ انہوں نے نعرے لگائے تو یہ جو پروپوگینڈا کر رہے ہیں اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا حکم ہے ان کے بارے میں پیکی ہے یہ اہل نفاق کا پروپوگینڈا ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کا اندر کا بغض ہے ان کو چھپن اسلامی ممالک کی خاموشی اور فلسطین سے خیانت نظر نہیں آتی ایک مسلمان ملک جب اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اس پر کیچھ اڑو چالنے کی کوشش کرتے ہیں خود نہ اسرائیل کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ فلسطین کی حمایت کا ان کے اندر ایمان ایمانی جذوہ موجود ہے لیکن اگر کوئی ان کی حمایت کرے تو اس کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عملی طور پر کیا ہے عملی طور پر اسرائیل کی مدد ہے عملی طور پر سہیونیوں کی مدد کرتے ہیں عملی طور پر یہ لوگ امریکہ اور برطانیہ کی مدد کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کیا کرتا ہے بی بی سی کیا کرتا ہے سی این این کیا کرتا ہے فاکس نیوز کیا کرتا ہے یہی کہ لوگوں کے ذہنوں کو مشبش کر کے ان کو حقائق سے ان کی توجہ ہٹا کر ان کو غلط چیزوں کی طرف ڈال کر ان کو اصل حقائق سے محروم رکھا جائے وہی کام جب مسلمان کرنے لگے ان کو آپ کیا کہیں گے وہ مسلمان ہے وہ اہل نفاق ہے اس وقت فلسطین میعار ہے غیرت اور بغیرتی کے درمیان عزت اور زلت کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فلسطین اس وقت میعار ہے حق کا بھی اور باطل کا بھی اور یہ وقت بتا رہا ہے کہ فلسطین کے اس ایشو میں جو حماس کی حمایت میں میدان میں کھڑا ہے چاہے وہ کلمہ نہ بھی پڑھتا ہو وہ اندر سے خدا پرستا ہے اس لیے کہ اس کی فطرت فطرت سلیم ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہوں نماز پڑھتے ہوں روزہ رکھتے ہوں حج پر بھی جاتے ہوں لیکن فلسطینیوں کی مظلومیت کے حوالے سے بولنے سے قاسر ہوں اور ان کے دل اسرائیلیوں کے لیے دھڑکتے ہوں تو ان سے زیادہ منافق اور کون ہو سکتا ہے اس لیے یہ وقت اہلِ نفات اور اہلِ ایمان کو پہچاننے کا ہے اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نے سوری آلِ ایمان کی غالباً اسیمی آیت آئے کہ ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اہلِ ایمان کے حوالے سے شدید ترین بغض رکھنے والی قوم یہودی ہے اور یہودیوں کے بعد پھر مشرک ہیں یعنی مشرکین بعد میں ہیں یہودی پہلے ہیں اور جو لوگ انہی یہودیوں کی حمایت میں اہلِ ایمان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو آپ کم از کم مسلمان نہیں کہہ سکتے زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ وہ منافق ہیں اسلام کا انہوں نے نقاب اڑا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ کفر بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم مسلمان ان کے چہروں کو پہچان سکتے ہیں اور پہچاننا چاہیے اور یہی وقت پہچاننے کا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے وقت تو اس لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ اسرائیل میں موجود سہیونی طاقتیں اپنے منجی کے انتظار میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں ہم امت مسلمہ ہوتے ہوئے اپنے منجی کے انتظار میں کیا کر رہے ہیں وہ جس نے عدل و انصاف سے اس زمین کو بھرنا ہے اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ